اسی طرح سے معمون کے دور میں ایک دفعہ بحث اٹھی تھی کہ چور کے ہاتھ کاٹنا اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم لوگ عام طور پر کہہ دیتے ہیں نا یہ انکمپلیٹ گفتگو ہوتی ہے اس کو ہم نے اپنے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا ہے کہ جو کہہ دیتے ہیں اسلام میں چور کی سزا کیا ہے ہاتھ کاٹنا یہ نہیں کہنا چاہیے ہمیشہ کہنا چاہیے اسلام میں چور کی سزا کی بہت ساری شرائط ہیں اگر وہ شرائط پائی جائیں تو بعض دفعہ چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے بعض دفعہ ایک روپے کی چوری کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے بچے کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے پھل چورانے والے کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے سامنے رکھیوی چیز چورانے والے کے نہیں کاٹے جائیں گے تقریباً اس میں شرائط ہیں بہت ساری ہیں اگر کوئی لیکچر ہمارے دیکھنا چاہے تو قضابت کے اس میں ہم نے اس کو پورا ڈسکس کیا ہے کہ چوری کرنے والے کی بھی شرائط ہیں جہاں چوری کی جائے جس جگہ سے اس کی بھی شرائط ہیں اور جس چیز کی چوری کی جائے اس کی بھی شرائط ہیں جب یہ ساری شرائط پائی جاتی ہوں تو بعض چوروں کے ہاتھ کٹیں گے لیکن اگلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہاتھ کٹیں گے سے کیا مراد یہ ہم نے پورا ہاتھ اٹھایا ہے کیا نہیں اٹھایا ہے یہ ہمارا ہاتھ ہے یہ ٹانگ ہے ہاتھ اگر کٹے گا تو کہاں سے کٹے گا یہ ہی تو پورا ہاتھ ہے بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیوں کے کیوں والی بحث ہے تو کہا جائے گا تمہارے ہیں یہاں سے کیوں کٹ رہا ہے ہاتھ تو پورا یہاں سے ہے تو یہاں سے کٹ دو نہیں یہاں سے ہے کیوں ہے کوئی دلیل ہے اس پر بحث تھی لہٰذا اہل سنت میں کچھ کہتے ہیں کہ یہاں سے کٹو کچھ کہتے ہیں یہاں سے کٹو لیکن امام نے اس وقت مناظرہ کیا اور کہا کہ یہ انگلیاں کٹیں گی اور اس پر جتنے بھی قاضی القضاعت تھے اب آپ دیکھیں قاضیوں کے پاس کیا ہوتا ہے کام یہی والے کام ہوتے ہیں ان سب کے مقابلے میں امام نے جو استدلال پیش کیے وہ غالب آئے جن میں ایک اہم ترین جو استقبال تھا اَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ سجدے کی جو جگہیں ہیں کہ مساجد سے مراد وہ بھی ہے جہاں سجدہ کیا جائے اور مساجد ہی میں یہ بھی آتا ہے یہ بھی ہاتھ بھی یہ بھی کہ یہ اللہ کے لیے ہیں یہ نہیں کٹیں گے یہ انگلیاں کٹیں گے لیکن اتنا زیادہ اور شدید مناظرہ تھا اور اسی کمسنی کے عالم میں تھا کہ جس کی وجہ سے تمام قاضیوں کی زبانیں بند ہو گئیں تھیں اور یہ بہت ہی زیادہ ایک جانب امام کی فضیلت کو بیان کرنے والی چیز تھی کون لوگ وہ لوگ کے جو دشمنان اہل بیعت نہیں تھے تو ان مناظروں کی وجہ سے وزیروں میں فوجیوں میں اور پڑے لکھے طبقے میں امام رضا اور ان کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام کے فضائل زبان زدہ خاص ہو گئے تھے کیونکہ مناظرے کی یہ جا رہے تھے ان کو ڈاؤن کرنے کے لیے اور یہ ظاہرے مناظرے کا جواب دے رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیئے ہوئے علم کے ذریعے سے تو در حقیقت ان کی سازش پر امام پانی پھیر رہے تھے موسیقا